ایک بہن نے قویسن کیا تھا کہ نامحرم سے توفہ لینا حرام ہے یا صرف منع ہے دیکھئے ایک تو نامحرم کا توفہ مثلا مرد ہے عورت کو توفہ دیتا ہے نامحرم کو وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے جیسے آپ اس میں محبت کرنے والے دوسرے کو دیتے ہیں یہ شرن جائز نہیں ہے بلکہ اس کو زنا کی رشوت قرار دیا گیا ہے تو اس لئے یہ تو حرام ہے عورت کے لیے لینا اور مرد کے لیے دینا بلکل حرام ہے دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ہیں نامحرم لیکن ایک دوسرے میں رشتہ داری کے اعتبار سے توفہ تحائف کا لینا دینا جاری ہوتا ہے شادی بیعہ کے موقع پر عیدین کے موقع پر کسی خوشی کے موقع پر یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے باہر سے کافی عرصے بعد آتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے لیے گفت وغیرہ لے کر آتے ہیں یہ چونکہ ہے کہ ہمارا رسم رواج بن چکی ہے اور اس میں کسی کا قلبی میعلان مقصود نہیں ہوتا ہے اور اس قلبی میعلان کے بعد کسی ناجائز کام کا تصور ذہن میں نہیں ہوتا تو اس کی شرعان اجازت ہوگی اس میں بھی لیکن احتیاط یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے آتا ہے اور کسی نامحرم کے لیے توفہ لے کر آتا ہے تو خود براہ راست نہ دے بلکہ اپنے کسی بہن کے ذریعے اگر شادش شدہ ہے تو زوجہ کے ذریعے یا والدہ کے ذریعے ان تک پہنچائیں ڈائریکٹ دینے میں پھر بھی مطلب شیطان کوئی اپنا حصہ حاصل کر سکتا ہے ورنہ ویسے توفہ لینے دینا سنت کریمہ ہے اگر بگاڑ سے خالی ہو تو جائز ورنہ جیسے اپنے بگاڑ کا کچھ صورت عرض کی اس کے بچنا لازم ہے دیکھیں کسی نے کہا کہ جن کے والدین زندہ ہوں انہیں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ والدین سب سے بڑے والدین سب سے بڑے پیرو مرشد ہوتے ہیں کیا یہ صحیح بات ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مرشد جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا اور مرشد ہر چیز میں راہ دکھائے گا مثال کے طور پر اقائد کا معاملہ ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ صحیح اقائد کیا ہیں احکام شرعیہ عملیہ کا معاملہ ہے آپ عبادات کے بارے میں ان سے سیکھنا چاہتے ہیں آپ معاملات یعنی تجارت مداربات انیویسمنٹ وغیرہ ہے اس طرح شادی بیہا کے معاملات ہیں میاں بیوی کے معاملات ہیں حقوق اور فرائض کے اعتبار سے وہ سب اس میں گائر لینڈ فرام کرے گا اس طرح گناہوں کی معرفت چاہے ظاہری گناہوں باطنی گناہوں پیرو مرشد بتائے گا اسی طرح کے روحانی ترقی کے معاملات ہیں جو روحانی دنیا ہے وہ سمجھنے بلکل ایسی ہے جیسے آپ کو ایک اجنبی جنگل میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے بس جنگل کو پار کر کے دکھاؤ ایک تو ویسی اجنبی جنگل آنکھیں کھول بھی دیتے تو مشکلوں پٹی باندھ کر چھوڑ دیا جائے اب یقینی سے بات ہے کسی مضبوط سہارے کے ضرورت ہے یہ پیرو مرشد جو کامل ہوتا ہے وہ پھر اس جنگل کو پار کروائے گا اور منزل تک پہنچائے گا اب اسی کے روشنی میں آپ غور کر لیں والدین بچارے پیرو مرشد کیسے ہو سکتے ہیں ان کو خود اپنے عقائد کا ٹھکانہ نہیں ہوتا اکثر معاملات یہی ہیں نراز مت ہوئے گا ورنہ اپنے والدین سے جو اسلامی بنیادی عقائد ہیں اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق عقائد آسمانی کتابیں نبوت اور رسالت نبی رسول اسم آسمانی کتابیں جن فرشتے جنت دوزخ آخرت اور تقدیر اس کے بارے میں کوئسن کر کے دیکھیں ہمارے والدین کو اکثر پر نہیں آتے بچاروں کو اسی طرح احکام شرعی عملیہ کے بارے میں پوچھیں گناہوں کی معرفت کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ہوتی ہیں تو وہ کیسے پیرو مرشد ہو سکتے ہیں کہ روحانی ترقی کے لیے لازم سی بات ہے کہ والدین بچارے خود اتنے مصروف ہوتے ہیں اور ایک اس لحاظ سے وہ روحانی معاملات کے اعتبار سے خود ناقص ہوتے ہیں کیسے رہنمائی فراہم کریں گے تو یہ مطلب یہ کہ باتیں ہی جو ہیں نا اس قسم کی باتیں ہی تقریروں میں بہت اچھی لگتی ہیں زوم آنی سے جملے اور پبلک کو سمجھ میں آرہے نہیں آرہا وہ ان جملوں کی گہرائی تک پہنچنے کے صلاحیت ہی نہیں رکھتے اس قسم کی باتیں تقریروں میں اچھی ہوتی ہیں یا مطلب ویسے ہی کوئی گھر میں بڑے آگئے انہوں نے اس طرح کے جملے کہہ دئیے تو یہ متاثر کن جملے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا صرف ظاہر ہمارے ذہن تک آتا ہے حقیقت پر غور کریں تو سامنے والا اس کی حقیقت کے دراک پانے تک کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے ظاہر کوئی قبول کر لیتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ بٹھا کے پوچھیں کہ بتاؤ والدین بڑے پیرموشد ہوتے ہیں وضاحت کرو کس طرح ہوتا ہے اب وہ جواب دینے سے قاسر ہوگا اس کا مطلب ہے آپ نے صرف ایک جملے کی مطلب جو گہرائی سمجھے بغیر اس کے ظاہری الفاظ کو اختیار کیا اور بیان کرنے والے کے انداز سے متاثر ہو کر آپ نے اس کو لے لیا لیکن جب اس پہ دو چار کوئیسن ہوں تو آپ وضاحت نہ کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ آپ تو کلام کو بھی صحیح طرح نہیں سامن سکے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے اس کلام کو اپنے لئے راہنما کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ والدین سے زیادہ عمومی طور پر کہہ رہا ہوں والدین سے زیادہ اپنی اولاد سے مخلص کوئی بھی نہیں ہوتا بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں میں عمومی طور پر میں نے کہا ورنہ خصوص اگر دیکھیں تو بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنی اولاد کے بیڑا غرہ کر رہے ہوتے ہیں جو والدین اپنی اولاد کو دینی تربیت نہ دیں ان کو علم دین نہ سکھائیں بلکہ اولاد دین کی طرف آنے لگے تو ان کو تشویش پیدا ہو جائے کہ اس کے جادو ٹونا ہوگیا ہے ملہ بن جائے گا اور وہ اپنے بچوں کو دینداروں کی صحبت سے روکے اور صرف دنیا داروں کی صحبت میں لگائیں معذرت کے ساتھ بار بار اس لئے کہتا ہوں برا بان جاتے ہیں ان بچوں کے لئے اور کسی دشمن کی ضرورت نہیں یہ کافی ہے یہ ان کے آخرت اسے برباد کریں گے یہ بچہ جب مرے گا اور قبر میں پہنچے گا تو پھر اس سے اگر والدین کے بارے میں تاثرات معلوم کیے جائیں بہت بھیانک اور خطرناک قسم کے ہوں گے اور ایسے اولاد میدان معاشر میں والدین کو اللہ کی بارگرہ میں کھڑا کر سکتی ہے کہ جو آپ پر ایک ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری آپ نے دینی لحاظ سے کیوں نہ پوری کی اور وہ اس کا جواب دینا بالکل نہیں دے سکتے تو اس لئے بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کے خود مخالف ہوتے ہیں اولاد کے صحیح سلوک نہیں کر سکتے ہیں وہ پیر و مشید بننے کی کیا صلحیت رکھیں گے آپ سمجھ گئے ہوں گے اس لئے کسی کامل پیر کا دامن تھامنا ان چیزوں کی معلومات کے لئے اور روحانی ترقی کے لئے انتہائی ضروری ہے تعلق سے کیا کہیں گے کچھ ایڈ کیجئے گا جو لوگ میں تقریباً یہ ذکر کرتا آیا ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں جی اسلام میں محبت اور عشق یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہتا نہیں کون کہتا ہے یہ مجھے تارش تک ٹکرایا نہیں ہے ورنہ اسلام تو ہی پیار اور محبت کا مذہب اللہ تعالیٰ نے اس کا درز دیا ہے اس نے کئی مقامات پر بہت سارے گروہوں سے محبت کا اظہار فرمایا ہے اس لئے وصف محبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنا جائز ہے صفاتی جو نام ہیں بغیر ورود شرع کی اللہ کی طرف منصوب نہیں کر سکتے ہیں لیکن محب کا لفظ تو خود اللہ نے اپنے لئے استعمال فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرنے والے صحابے کرام سرکار سے محبت کرنے والے تو یہ اگر کسی کا واقع خیال ہے تو یہ غلط خیال ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا کمال ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمانے جہلیت میں بھی اگرچہ اس کے اثرات آپ پر نہیں ہیں ہر چیز سے آپ کو محفوظ رکھا جو بعد میں آپ کے لئے کسی قسم کے تان کا سبب بن جاتی تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کی وفاداری بھی انسان کے لئے نقصان کا باعث ہو جاتی ہے بشرت ہے کہ وہ قبیع اوصاف سے متصف ہو وہ اگر آپ کے ساتھ رہے گا آپ کو بدنام کر دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اولاً گویا کے تمہیدی طور پر ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ ایک وصفے وفا سے متصف کرنے کا ارادہ عزلی طور پر فرمایا ہوا تھا لہذا شروع سے اس کی تمہیدی اثرات آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ہر چیز سے خطاؤں سے خرابیوں سے محفوظ رہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تبلیغ اسلام فرمائی تو بالغ مردوں میں آزاد مردوں میں آپ کا اسلام لانا یہ مقدم اشکمار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو پھر آپ سرکار کے ساتھ رہے ہیں اور کن حالات میں رہے ہیں واقعی قربانی کا لفظ کہنا بہت آسان ہے کسی کا ساتھ دینا اور وفا کا لفظ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق واقع قربانی کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا نہ اس میں مال کو دیکھنا نہ اس میں جان کو دیکھنا نہ اس میں سکون کو دیکھنا نہ ذہنی عذیت کو دیکھنا نہ قریب رشتہ داروں کو دیکھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءاً تبلیغ اسلام فرمائی تو کفار نے جس قدر تیرہ سال تک آپ کو ذہنی عذیت میں جسنانی عذیت میں مبتلع رکھا واقعی اس کو پڑھیں تو رنگٹے کھڑو جاتے ہیں بساوقات کہ جب ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر ناروہ سلوک ہو تو یہ زیادہ برا فیل ہوتا ایک آدمی ہے عام سا آدمی اس کو کوئی تھپڑا مار دے کا لگ بات ایک عالمی دین ایک مفتی کو ایک مذہبی شخصیت کو کوئی تھپڑ مار دے اور سرعام یہ بہت زیادہ بری بات لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس موقع پہ کہ جب وہ کفار سرکار پہ حملہور ہو رہے ہیں یہ سامنے کھڑے اور تکلیف پہ برداشت کر رہے ہیں سرکار نے مال مانگا ہے تو فرن مال دیا ہے حضرت فرمانے لگے تو سرکار کے ساسا چل رہے ہیں اور پھر محبت کا عالم دیکھئے کہ جب سفر میں نکلے ہیں تو کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں تو سرکار نے پوچھا کہ اے وکر یہ تمہیں کیوں کر رہو تو عرض کیا صلی اللہ جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی آپ پر خدا رخ حاصلہ حملہ کرے گا تو میں آگے ہو جاتا ہوں اور جب پیچھے سے اس کا خطشہ ہوتا ہے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں اسی طرح غارت فور کے اندر آپ دیکھ لیں سامنے آپ کو کٹا لیکن کس طریقے سے آپ رہے پھر مسلسل دس سالہ مدنی زندگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزبے میں شریک تو یہ واقعی آپ کو پیکر وفا کہنا یہ بیجا بلکل بھی نہیں ہوگا اور محبت انہی چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے زبان سے محبت اور عشق دعوے کرنا جی میں عاشق رسول ہوں میں محب رسول ہوں یہ بہت آسان ہے لیکن اس کے تقاضے کے مطابق مکمل طور پر عمل پیرا ہونا اور تسلسل سے ہونا استقامت کے ساتھ ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیاتِ طیب اور سیرتِ پاک کا مطالعہ کیا جائے تو آپ میں یہ وصف بدرجہ اتم ظاہری علامات کے ساتھ موجود نظر آتے ہیں